اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو ناظرین آج میرے پاس جو ایکس تھے وہ آگئے ہیں جی میں نے گاؤں سے مگوائے ہیں سنی بھائی کو بولا تھا میں نے کہ بھائی ایکس چاہیے مجھے تو انہوں نے مجھے یہ بھیجے ایکس یہ چھکور کے انڈے مجھے بھیجے ہیں انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیکچر وغیرہ انٹر بنا ہوئے یہ چھکور کے انڈے چھے انڈے مجھے وہ انڈوں نے بھیجے ہیں باقی یہ ہیں جو اصیل کے انڈے ہیں پیور اصیل کے وہ ہیں تو ٹوٹل میں اکاؤنٹ کر لیتا ہوں کتنے چھے وہ والے ہیں سات آٹھ نو دیس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندہ سولہ ستارہ تو ٹوٹل ستارہ ایکس ہیں اس وقت میرے پاس تو ان کی میں صفائی کر لیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو ان کی پیٹر میں ہم رکھیں گے آپ کو دکھاؤں گا کسا رکھتے ہیں تو میں اس کو ان کی ایکس کی جو فضلات وغیرہ مٹی بیٹھے ہوگا لگے میں ساف کر لیتا ہوں تو آپ کو ساف کر کے دکھاتا ہوں میں تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے جو ایکس سے وہ ساف کر لیے ہیں یہ چھکور والے ایکس سے یہ بھی میں نے ساف کر لیے ہیں یہ پانی والی بوٹر پڑی ہوئی ہے تو کپڑا پڑا ہوگا ہے اس سے میں نے پانی تھوڑا سا گلہ کر کے جو ایکس سے وہ ساف کر لیے ہیں تو اب آگے کا جو ہمارا لائے حمل ہے اس کو انکیو بیٹر کے اندر رکھنا ہے تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے ہم نے رکھنا ہے کس طرح سے رکھنا ہے تو آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے رکھنا ہے تو یہ ہماری مشین ہے اس کا اوپر والا گلاس میں ایک بار الگ کرتا ہوں تو جو ایکس ہے وہ رکھنا سٹارٹ کرتا ہوں یہاں سے میں تو رکھنے سے پہلے میں ان پر مارکنگ کر دیتا ہوں کہ کس ڈیٹ کو مینڈے رکھنے جا رہا ہوں اور کون سے بھلے چکور کے بعد میں پھر پتہ نہیں لگے گا کہ کون سے اسیل کے ہیں اور کون سے چکور کے ہیں تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو مارکنگ تھی وہ کر لی ہے سی ون میں نے لکھ دیا ہے جو چکور کے اندر تھے اس کی نشانی لگائی ہے میں نے اور اے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اسیل کے اندر رکھنے تو آپ اپنے حساب سے ان کی جو نشانی بھی کہہ رہا ہے مارک بغیرہ کر سکتے ہیں تو جو مجھے سمجھاتی ہے میں نے اس طریقے سے کر لی ہے آج ایک طریق ہے تو ایک میں لکھا ہوا ہے تو چکور کو سی سے میں نے ظاہر کیا ہے اور اسیل کو یہ سے تو اب ان ایکس کو میں رکھنے جا رہا ہوں انکیبیوٹر کے اندر آپ انکیبیوٹر دیکھ سکتے ہیں آپ کو پہلے میں میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا انکیبیوٹر وہ انکیبیوٹر ہے یہ تو ہم پہلے اسیل کے ایکس رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کے سامنے راہ دیتا ہوں یہاں پر ہول سے تو ایکس کو یہاں پر اندر راہ دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایکس میں نے دو راہ دی ہیں باقی مزید ایکس راہ کر آپ کو میں دکھاتا ہوں تو ناظرین آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایکس سے وہ میں نے رکھ دی ہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں معاشرہ سے ایکس میں نے رکھ دی ہیں اس کے اندر ایک بینٹم کے ایکس میں نے رکھ دی ہیں اس کے اندر تو بھلا اب اس کا جل رہا ہے باقی ایکس میں رکھ دی ہیں اس کے اندر باقی جو پانی کا بوکس ہے وہ میں پانی اس کے اندر ڈال دیتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پانی کتنا ڈالنا ہے وہ یہ بوتر ہے میرے پاس تو اس سے میں اس کے بٹر کے اندر پانی ڈالتا ہوں آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کے اندر پانی دیتا ہوں تو جو پانی ہے ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں اس کے بٹر کے اندر یہاں سے ہمیں سہی نظر آرہا ہوگا تو کتنا پانی رکھیں گے ہم فیلال ٹھیک ہے پانی سیڈ پہ رکھ دیتا ہوں میں اور مچین کو دوبارہ سے پیکس کر دیتا ہوں بند کر دیتا ہوں اس کو کہیں سے بھی خودی نہ رہ جائے تو جو پانی ویل ٹیٹ ہے میں اس کو کٹ دیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے تو اب ہم نے یکم کو ایکس رکھے ہیں ٹھیک ہے ایک تاری کو رکھے ہیں یکم سپتمبر کو ٹھیک ہے ہم یہاں پر ایک لکھ دیتے ہیں یہاں پہ یکم سپتمبر لکھ دیتا ہے ٹھیک ہے ان کی ایک تاری کو ہم نے ایکس سے وہ اس کے اندر رہ دیئے ہیں پاکہ ہماری جو کنٹرولرز ہیں وہ ورک کر رہے ہیں ماشلہ سے چل رہے ہیں ہماری ایکسٹی ون پر استر بکل ایکوریٹ ہے ضبر دست ہے سٹارٹنگ میں سٹارٹنگ میں ہوا جو ہماری رکھ دیتے ہیں وہ اتنے ہی ہونے چاہئے باطی پانی آپ سے بھی میں دکھا دیتا ہوں پانی میں رکھا تھا ٹھیک ہے پانی میں ازرارہ آپ کو تو جو ایکس سے ماشاللہ سے رہ دیئے ہیں اللہ کا نام لے کر ماشاللہ سے رہ دیئے ہیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا جو چکس ہے وہ نکل آئیں گے تو انڈے رکھنے سے لے کر انڈوں میں سے بچے نکلنے تاکہ جو فرسنس ہے انشاءاللہ آپ کو میں پھل اس کے بارے میں گائیڈ کروں گا تو جو اس کو اپر والا شیشہ تھا وہ بھی ڈھاؤں دیتے ہیں تو آپ چینل پہ میرے بنے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ تمام انفیشن آپ کو ملیں گے آپ کی انشاءاللہ ہیلپی کی جائے گی آپ کو جو کسی قسم کی معلومات چاہیے ہو جن کے گھر میں بھائیوں کے انکیبیٹر بغیرہ ہوں تو ان کو کسی ایکسپیرینس کی ضرورت ہو کوئی مدد چاہیے ہو ہیچنگ کی فرٹیلیٹی چیک کرنے کی یا کوئی بھی اس کے معاملات جو آپ کو سمجھ نہ آ رہے ہو کوئی مسئلہ پریٹ ہو رہا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں مجھے انشاءاللہ آپ کو پھل گائیڈ کروں گا تو ایکز تھے وہ میں نے رکھ دی ہیں یکم سبتمبر کو ہم نے ایکزیس میں رکھ دی ہیں تو باقی مشین ہے وہ اپنا ماشاءاللہ سے کام کر رہی ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک طریقے سے کام کرتی رہے گی اور انشاءاللہ ہمیں اچھا رزلٹ دے گی تو آپ تک کے لئے اتنا ہی آپ سے اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ